کہتے ہیں ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے پاکستان میں بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جس کو بلا شبہ ظلم قرار دیا جا سکتا ہے مگر کون ظالم ہے کون مظلوم ہے اس بارے میں ہم فیصلہ نہیں کر سکتے جس طرح سے ہمارے اپنے اپنے شہید ہیں ہمارے اپنے اپنے ہیرو ہیں ہمارے اپنے اپنے غدار ہیں ہم جس کو چاہیں اہلِ تقویٰ قرار دے دیں ہم جس پر چاہیں کفر کا فتوہ لگا دیں اسی طرح ہمارے اپنے اپنے ظالم ہیں ہمارے اپنے اپنے مظلوم ہیں ہم بطور گروہ بطور جماعت بطور طبقہ جس پارٹی کے جس بھی حلقے سے ہمارا تعلق ہے ہم کسی کے بھی اقدام کو ظلم قرار دے سکتے ہیں لیکن یہ فیصلہ اللہ کے ہاں ہوگا کہ کون ظالم ہے کون مظلوم ہے آج کل تحریک لبیق پاکستان زیر اطاب ہے اس کو قلعدم قرار دیا جا چکا ہے حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ اس کی شدد پسندی کے باعث اسے قلعدم قرار دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے گزشتہ روز اٹھارہ اپرل اتوار کے روز جو کچھ ہوا اس کو ظلم کی انتہا قرار دینے والے لوگ موجود ہیں اس میں شک والی گنجائش نہیں ہے کہ اتوار کو جو کچھ ہوا وہ انتہائی ظلم ہوا اس معاملے میں کون ظالم تھا کون مظلوم تھا وہ سوالے سے ہماری اپنی اپنی سوچ ہے علامہ خادم حسین رزوی کی مسجد رحمت اللہ العالمین پر پولیس کی طرف سے رینجرز کی طرف سے ایک آپریشن کیا گیا جس میں دو لوگ شہید ہو گئے کئی زخمی ہوئے اور کئی گرفتاریاں بھی ہوئیں یہ معاملہ تحریک لبیق پاکستان کی طرف سے استجاجی مظاہروں کے بعد شروع ہوا استجاجی مظاہروں کے پہلے روز تحریک لبیق کے کچھ لوگوں کی طرف سے یا ان کی صفوں میں موجود کچھ لوگوں کی طرف سے انتہا پسندانہ کاروائیاں کی گئیں شدت پسندی نظر آئی جس میں دو پولیس والے شہید ہو گئے اور زخمی ہونوے والوں کی تعداد حکومتی سطح پر ساٹھ سے زائد بتائی جاتی ہے یہ پولیس والے کہاں سے آئے یہ پاکستانی ہیں یہی کے رہنے والے ہیں ان کو شہید کیا گیا ان کو زخمی کیا گیا یہ بھی ظلم کی ایک مثال ہے یقینی طور پہ تحریک لبیق پاکستان کی قیادت کی طرف سے ایسی کوئی ہدایت نہیں کی گئی ہوگی کہ پولیس والوں کو پکڑ کر مار دیا جائے لوگوں کی عملاء کو جلایا جائے رکش اتباہ کر دیا جائیں یا کسی بھی عملاء کو نقصان پہنچایا جائے ایسے شہر پسند اور شدت پسند لوگ کہاں سے آگئے جنہوں نے پولیس والوں کو ہلاک کیا جنہوں نے عملاء کو نقصان پہنچایا جنہوں نے جلاو گھراو کیا یہ لوگ قوم تھے کہاں سے آئے اس کا تو بعد میں پتا چلے گا لیکن فوری طور پر جو عذاب نازل ہوا جو مشکلات آئیں جو مقدمہ درج ہوئے وہ تحریک لبیق پاکستان پر درج ہوئے نہ صرف مقدمہ درج ہوئے بلکہ تحریک لبیق کو بلیک لسٹ بھی کر دیا گیا اس کو قلع دم بھی قرار دے دیا گیا پولیس والوں کی شہادت اور ان کے زخمی ہونے والے پر اور ان کے زخمیوں پر کچھ لوگ یہ اقدام کرنے والوں کو ظالم قرار دے رہے ہیں اور کچھ لوگوں کی طرف سے جو کچھ گزشتہ روز اتوار کے دن مسجد رحمت العالمین کے اندر ہوا اور باہر ہوا اس کو بھی ظلم قرار دینے والے خود کو حق بجانب سمجھتے ہیں جو کچھ ہوا وہ ایک بھیانک کاروائی تھی بھیانک اقدامات تھے ہم کسی کو ظالم اور مظلوم قرار نہیں دیتے جو کچھ ہوا پاکستانی قوم کے ساتھ ہوا پاکستانیوں کے ساتھ ہوا اور یہ واقعی ایک ظلم تھا افسوسناک بات یہ ہے کہ اس کی اوپر سیاست کرنے والے گروہ سامنے آگئے مولانا مفتی منیبو رحمان نے جماعت اہل سنت کی نمائندگی کرتے ہوئے پیر کے روز کے لیے پورے ملک میں ہرطال کا اعلان کر دیا لوگوں کو کاروبار بند رکھنے کے لیے کہا گیا اس معاملے میں کچھ لوگ سیاست کرنے سے بھی باز نہیں آئے مولانا فضل الرحمان کی طرف سے حکومت کے خلاف شدید قسم کا بیان جاری کیا گیا اس موقع پر سراج الحق نے بھی خود کو پیچھے نہیں پایا وہ بھی بڑے جذباتی انداز میں تحریک لبیک پاکستان کی حمایت میں سامنے آنے کے لیے بے قرار ہو گئے حالانکہ تحریک لبیک کی طرف سے کسی قسم کے مظاہروں اور ریلیوں کا اعلان نہیں کیا گیا بلکہ سادھ رضوی جو جیل میں ہیں ان کی طرف سے ایک اور لیٹر اپنے کارکنوں کو جاری کیا گیا ہے انہوں نے نا صرف اپنے لوگوں کو مسجد رحمت العالمین میں واپس آنے کو کہا ہے بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ کسی قسم کا جلاو گھراو نہ کیا جائے کسی قسم کے مظاہریں نہ کیا جائیں جو لوگ مسجد رحمت العالمین میں موجود ہیں وہ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں حافظ سادھ رضوی کے اس اقدام کو حکومت کی طرف سے مصبت علامت کے طور پر لیا گیا ہے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ تحریک لبیک کے ساتھ معاملات میں اچھی پیش رفت ہو رہی ہے سب کچھ گواہ کے ہوش میں آئے تو کیا ہوا بہرحال دیر آئے دروست آئد حکومت کی طرف سے تحریک لبیک کے ساتھ مذاکرات کرنے کا ایک اچھا اور مصبت فیصلہ کیا گیا ہے جس کے دور راست اور مصبت نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں مگر سیاستکار اپنی سیاست چمکانے کے لیے کسی بھی حد تک جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تحریک لبیک کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اور اسی کی طرف سے اگر احتجاج کیا جانا ہے تو اسی کی طرف سے اعلان ہونا چاہیے تھا مگر تحریک لبیک نہ صرف خاموش ہے بلکہ جس طرح سے مفتی منیب الرحمن نے مظاہروں کا اعلان کیا ہے مولانا فضل الرحمن اور سراج الحق نے اس کی حمایت کی ہے تحریک لبیک کی طرف سے نہ صرف کوئی ایسا اعلان کیا گیا ہے بلکہ ان مظاہروں کی اس احتجاج کی حمایت بھی نہیں کی گئی گویا مدعی سوست گواچست پاکستان کے امن اور حالات کو تحریک لبیک پاکستان خراب نہیں کرنا چاہتی بلکہ اوپر کے لوگ ایسا کر رہے ہیں تحریک لبیک کے دو لوگ شہید ہو گئے زخمی ہونے والوں کی تعداد بھی کچھ ایسی ہے یہ سارا کچھ انتہائی افسوسناک ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی بھی طرح سے ان شہادتوں میں اضافہ کیا جائے شدت پسندی کو بڑھاوا دیا جائے احتجاجی مظاہروں کی آڑ میں جلاو گھراو کیا جائے اور امن و امان کی صورتحال کو مزید بکاڑا جائے اب حکومت کو مزید بڑا پان دکھانے کی ضرورت ہے تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے مصبت روئیوں کا اظہار کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے بھی ایسا ہی جواب آنا چاہیے حکومت کا اپرج ہے تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں کو بلا مشروط رہا کر دیا جاتا ہے تو تحریک لبیک کی طرف سے بھی ایسا ہی بہتر اور مصبت رد عمل آئے گا جس کی آج اشد ضرورت ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ مظلوموں کا ساتھ دینے کے نام پر سیاست چمکانے والوں کو بھی ہدایت دے